ناظرین و حکمہ حضرات آج میں نیو بیکس کا نسخہ جو ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں نیو بیکس کو جو حکیم نہیں جانتا میں اس کو حکیم ہی نہیں سمجھتا کچھ حکمہ حضرات نے مجھے کون کی اور بے ضرر جو ہے وہ تلاہ کا نسخہ طرف کی فرمایا حکمہ حضرات یہ نسخہ جو ہے یہ نیو بیکس کا نسخہ ہے آپ اسے اتنے اتماع کے ساتھ یوز کروا سکتے ہیں مریض کو جتنا آپ اتماع جو ہے وہ نیو بیکس پر کرتے ہیں جس انسان کو انتشار آتا ہو پر دخول کرنے کے قابل نہ ہو اس کے لیے یہ بہت ہی مفید تلاہ ہے اور چند دنوں میں ہفتے میں رگوں میں خون کا دورانیاں بڑھا کر نقص کے تمام جو امراض ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے السلام علیکم ناظرین متبھر بر کیر میں خوش آمدید میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حکیم مکی نامستندانی ناظرین محمد اکرام آج میں آپ کے لیے ایک تلاہ کا نسخہ لے کے حضر ہوا ہوں جو کہ ایک کمپنی جو ہے وہ نیو بیکس کے نام سے بنا کر پیسے کمار رہی ہے اور وہ نسخہ میں آپ کو سو فیصد صداقت کے ساتھ وہی نسخہ آپ کو دے رہا ہوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ بنائیں اپنے مریضوں کو دیں آپ کو سو پرسنٹ ریزرٹس ملیں گے جانتا ہوں جانتا ہوں جانتا ہوں حکمہ حضرات کہ آپ کے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے تو اس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے میں بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے بڑھتا ہوں آج کے اپنے نسخے کی طرف ناظرین و حکمہ کرام فرفیون جو ہے وہ آپ نے لینی ہے نو گرام اکر کرا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے ساڑھے تین گرام بے اربوٹی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے ساڑھے تین گرام اور حالون جو ہے تکم حالون وہ آپ نے لینا ہے ساڑھے تین گرام اور جو کریم بیس ہے وہ آپ نے لینی ہے تیس گرام ناظرین و حکمہ کرام آپ اس کو بنانے کی ترقیب بھی سمات فرحالیں ہیں آپ نے یہ جو عدویات ہیں ان کو نہایت بلیک کرنا ہے اتنا بری کرنا ہے کہ یہ ہاتھ میں رگڑ نہ آئے اس کی سب عدویات کو آپ نے اتنا بری کرنا ہے اس نسخے کا سب سے بڑی جو ہے وہ بات ہی یہی ہے کہ اس کی رگڑائی جو ہے وہ آپ نے اتنی زیادہ کرنی ہے اگر اس کو آپ ہاتھوں میں لے کر رگڑیں تو اس کی رگڑ جو ہے وہ بلکل محسوس نہیں ہونی چاہیے اتنا آپ نے بری کرنا ہے جب یہ تمام عدویات جو ہیں وہ بری ہو جائیں تب آپ نے کریم جو ہے تیس گرام جو لی تھی وہ آپ نے جو ہے نا اس میں تمام عدویات ملا کر اس کو کریم کو محفوظ کر لینا ہے لو ناظرین و حکمہ ازراغ آپ کا نیو بیکس کا وہ نسخہ جو ایک کمپنی جو ہے وہ بہت ہی مہنگے داموں دے رہی ہے آپ کا یہ نسخہ بلکل وہی نسخہ تیار ہے اب آپ مریضوں کو استعمال کروائیں اب اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ آپ کو بتانے سے تو رہا میں اس کا طریقہ استعمال تمام حکمہ ازراغ اچھی طرح جانتے ہیں طریقہ استعمال بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے مریضوں کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی ایرزارٹس ملیں گے جیسا کہ آپ نیو بیکس اس کو یوز کروا رہے ہیں اور حکمہ ازراغ سے گزارش ہے اگر کسی کسی امکار کوئی نسخہ درکار ہو تو وہ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور کالٹے بھی کہہ سکتے ہیں میں ویڈیو وہ بنا دوں گا یہ نسخہ میں نے سو پرسنٹ سلکے دل سے اور سو پرسنٹ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سپورٹ کر دیا ہے حاضر ہوتے ہیں ایک نئے بندہ ناچیز تعالی علم کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ